میں ایک بات کہنا چاہوں گا امریکہ میں ایڈمیشن لینا اور یہاں پہ آنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے you just need to focus and you just need to go with through like all the process from the scratch بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتا ہوں سب بلکل خریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر اللہ کا کرم بلکل ٹھیک میرے ساتھ ہیں سروش آپا اور آج موسم بہت اچھا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ وقت پہ نکلا جائے اور 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 جو پچھلے ڈیڑھ سال سے مجھے کومنٹس آ رہے ہیں اور میسیجیز آ رہے ہیں بھائی آپ آپ ہمیں بتائیں کہ یو ایس میں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے اور ایڈمیشن کیسے ملتا ہے اور ایڈمیشن کیسے ملتی ہے تو فائنلی فائنلی the day has come so now we're gonna make a video on that topic so yeah watch this video till 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 the end okay so we're gonna we're gonna sit somewhere and then we'll discuss each and everything all right and let me find a spot where we can sit and then we'll make a video and meanwhile you can like subscribe and share oh my god yes 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 so go ahead watch like subscribe and also follow me on instagram i'll see you in a bit hi boys and girls we've found a very good spot here we're sitting here but it's light because the winter is very bad and the winter is so let's start with undergrad so basically when you apply for undergrad to Pakistan or India as an international student so so the first thing is that you will need a good grade and if you are doing a good grade and if you are doing a good grade and if you are doing a good grade is also creating a bid when you are doing a perfect grade and you are requesting anGot shift from studying, reading, speaking of writing Mr. Gap but these are oversimals to choose to be 6.5 then come to you move your students as well under a grade you will pay for an International Site اگر تو آپ نے ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں جانا ہے تو آپ کا جو سکور ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فورٹین ہنڈرڈ تو فورٹین ہنڈرڈ کی رینج میں ٹھیک ہے بٹ یوجلی ہمارا ٹارگیٹ جو ایوریج یونیورسٹیز میں ہوتا ہے جو چلیں ٹاپ ملہب ہنڈرڈ یونیورسٹیز جو اچھی بھی ہو اور کسی بھی فیلڈ میں تو اگر آپ کا سکور تو آپ کا انچالا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی ہماری ثرڈ انوارمنٹ تو اس کے بعد یہ پروسس ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کر لی پھر آپ یونیورسٹیز فگر آؤٹ کرو یونیورسٹیز فگر آؤٹ کرو اپنے ایریا کے حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے سمپل سا کام ہے کوئی اس کا روکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ نے ان کے ایڈمیشنز میں جا کے آپ نے اپلیکیشن فارم فل کر دینا ہے ٹھیک ہے کافی یونیورسٹیز کی اپلیکیشن فی بھی ہوتی اور کچھ ساروں کے اپلیکیشن فی نہیں ہوتی جن کی ہے آپ وہ اپلیکیشن فی بھر دیں جن کی نہیں ہے تو تو یہ ہو گیا آپ نے اپلیکیشن فی بھر دی تو پھر آپ ویٹ کریں کہ آپ کا ایڈمیشن لسٹ میں نام آتا ہے یا نہیں آتا ایک دنیا میں بھی ہر ایک انیورسٹیز کا ایک انٹرنیشنل سروسز کا آفیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان سے رابطے میں رہے ہیں آپ ان سے بات کریں کہ ہاں اس طرح میں نے اپلیکیشن فی بھر دیا ہے فر ایساً کہ آپ انٹرنیشن فی بھی جانے ہوگی آئی ایڈیا سے کوئی نہیں ہے ایسا ایسا پہ جانے ہوگی تو ساتھ ہی آپ کا ریزل بھی آ جائے گا submission کا پہنچ whereby آپ جانتے whooیاپی عمیہوں- انٹریناتشنل سوریräز صورتک کاشم کسندھاسی مجانب کر پہنچ جنگوں کو پہنچ کچھ آئی سوچورک پہنچ پہ زہ essere اخیائق ویجے سوال ویяж ا best 最م اalter ا förسی لویا پہنچ measure اچھو پہنچ stance پہنچ پہنچ زہ داری اس عم عہد کی سی 힘 کا اندرگراد پر ادبیشن تو بیسکلی جو سکولرشپ ہے وہ آپ یہی کرتے ہو کہ آپ انٹرنیشنل سروسیز کے آفیسیز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہو کہ بھائی دیکھو میری پروفائل میرے سکورز اچھے ہیں اوے لیولز میں میٹرک ایف اسی میں پھر میرا آئلز کتنا اچھا ہے جتنا اچھا آپ لوگ یہی نہیں ہے کہ آپ پاس منیم کریٹیریا ہیٹ کرو زیادہ آگیا تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا آپ کو سکولرشپ میں ہیلپ کرے گا تو آپ ان سے بات کرو ٹھیک ہے کہ مجھے سرہ یوجلی یوجلی یونیورسٹیز آپ کو اٹلیس انڈرگراد میں تھرٹی تو فورٹی پرسن سکولرشپ دے دیتی ہیں اگر آپ ان سے بات کرتے ہو تو انشاللہ آپ سکولرشپ اور جو فل برائٹ ہے اس کا ایک سپریٹ پرسیجر ہے اس پرسیجر کے بارے میں اینجے اتنا ایڈیا نہیں ہے پورا کہ اس کی کوئی بھی اور صورت شاپا آپ کو سکولرشپ دے دیتی ہے لیکن اچھا آپ کو فل برائٹ کو پرسیجر ہے تو اس کو پرسیجر ہے جو بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں جب چیز تیریز تو بیسیکلی دیتی ہے جب پرسیجر کے لئے اپنے کرتے ہیں جو بات کرنے رہا ہے ہے where you can get admission if you have as gpa above 2.5GP اaréرفرفہ تجارہ ہوا بہتر for ایسی ایان wood ی و جہاں سام جم eru ب hurricane بہتر جب با می رساد حرم و ارمک رات ہے سب 6.0 جو مینیمم ہونا چاہیے ایک اور جو موجل اور اوورال آپ کا جو بینڈ ہونا چاہیے وہ 6.5 ہونا چاہیے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس کے بعد انڈرگراد میں ایک گریجوئیٹ سریڈیز کے لئے ایک بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ جی آری دینا ہے جی مات دینا ہے کہ نہیں دینا تو وہ بیسلکلی یہ ہوا ہے کہ کوویٹ کے بعد سے نا یو ایس میں یونیورسٹیز نینا جی آری کو ایکسیمٹ کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے if you have good score in your undergrad like your GPA and if you have good uh score in your IELTS as well so i mean وہ آپ کا GRE exam کر دیتے ہیں اور mostly universities میں وہ exam میں نے بھی GRE نہیں دیا تو ان میں یہاں پہ آ گیا تو اس کی آپ نے tension بالکل بھی نہیں لینی hopefully hopefully آپ مطلب most of the universities they can they can admit students without GRE اوکے اور اگر دینا بھی ہوا تو اس میں بھی آپ کو بہت اچھے score لینے پڑتے ہیں like i think it's out of 340 تو آپ کو 340 میں سے آپ کو 300 سے آن ورڈز لینے پڑتے ہیں اچھا اس کے بعد آج آتے ہیں جی statement of purpose انڈگرائیڈ میں آپ کو آنا ہے یا graduate studies میں آنا ہے آپ کو statement of purpose لکھنا ہی پڑتا ہے اور اس کا procedure کیا ہے statement of purpose basically یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیڑھ صفحے میں یہ ہی لکھنا پڑتا ہے کہ why you wanna come to US first and why you are gonna come in this specific university آپ کو specific university کے بارے میں لکھتے ہو for example میں جب سلو میں آیا تھا تو سلو کا جو aerospace department ہے اور aeronautical اور جو avionics کا department ہے وہ top 10 best schools میں آتا ہے in US یہ 9th یا 10th number پہ ہے ٹھیک ہے ہمارا پارکس college of aviation تو میں نے اسکول کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ بہت اچھا سکول ہے اور مجھے ایرو سپیس میں آنا ہے تو میں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا کہ کیسے میں الیکٹریکل انجینئر تھا اور میں نے جب الیکٹریکل سسٹمز کو پہ جب کام کیا اور پلس ایرو سپیس کے ساتھ تو میرا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا کی وائی ناٹ مجھے کیوں نہیں جانا چاہیے مجھے جانا چاہیے ایرو سپیس انجینئرنگ میں اور میں جب اپنا الیکٹریکل کا کمبینیشن ایرو سپیس کے ساتھ کروں گا تو اس طرح آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا ایسو پی میں بہت اچھی آپ کو لکھنی پڑے گی ایسو پی so that's the overall like procedure to get admission in undergrad and graduate studies اور ہاں کچھ لوگ consultant سے رابطہ بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ جائیں بے شاک consultants کے پاس آپ ان کے پاس جتنی information آپ ان سے لے سکتے ہیں آپ لیں ان سے but آپ خود apply کریں گے تو وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ خود apply کریں تو مطلب آپ easily کر سکتے ہیں US میں admission لینا اور یہ چیز یہ process جتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میرے طرف سے ہو گیا undergrad اور graduate studies کا اور ابھی ہم پھر سروشاپا سے پوچھتے کیونکہ یہ PhD کا نہیں ہے تو ان سے پوچھنے اور ان سے ساتھ پوچھتے ہیں کہ فل برائٹھ سکولرشپ انہوں نے کیسے لیتھی اور بس ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میں کچھ چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو اگر آپ کو graduate studies میں apply کرنا ہے تو کچھ تو ہماد نے آپ کو بتائی ہیں تو ایک تو چیز یہ کہ یہ چیز پتا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سی terminologies ہوتے تھوڑا دفرن ہے پاکستان کے US کے even UK کے education system میں چیزیں تھوڑا دفرن ہے تو جو graduate studies کہتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں ہماری masters اور PhD programs تو usually graduate studies ان کو بولتے ہیں جو انڈرگراد ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ before masters والے آپ کے سارے programs ہوتے ہیں ایک تو جیسے ہماد نے آپ کو بتایا almost all of them require IELTS ہمارے ملکوں سے جو بھی آتے ان کو IELTS دینا پڑتے ہیں unless they can prove کہ ان کی کوئی previous degree کوئی اسی country سے جیسے US سے UK سے یا کسی English speaking country ان کی کوئی previous degree یا کوئی previous experience unless وہ یہ شو کر سکتے ہوں یا وہ یہ شو کر سکتے ہوں کہ ان کی ساری education English میں ہے which usually is in Pakistan لیکن کئی دفعہ اس کے لئے اس کے باوجود بھی IELTS دینا پڑتا ہے but if you can show کہ آپ کے previous degree بغیرہ ہے US میں سے یا UK سے تو پھر آپ کو IELTS exempt کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک چیز تو تھوڑا سے زیادہ بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ programs چیز توڑا سے پڑتا ہے میرا تعلق تو ہلتھ کے لئے مجھے تھوڑا سا ایڈیا کہ پی اے دی پروگرام یا ماشترز پروگرام جس سے لوگ ماشترز پرگرام کرنے کسیرہ دھونتا ہے تو اس میں یہ کہ آپ انلاعین سرچ کرتے ہیں دیفریننٹس دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ماشترز پروگرام پڑتے ہیں ماسٹرز اور پی ایس ڈیز وہ کن سبجیکس میں کر رہے ہیں اور ان کے کیا اوورال ان کے سبجیکسی کیا سکوپ ہے اور پھر آپ الائن کرتے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے یا جو آپ نے فیوچر میں کرنا ہے وہ اس کے لیے وہ آپ کے لیے کون سا اپروپریئٹ ہوگا تو پھر آپ جو بھی کئی دفعہ اسے ضروری نہیں ہے کہ جو بہت سپیسیفک جیسے آپ کا کوئی ہونا کہ یہ ہی کرنا ہے لائک پی ایس ڈی پھر آپ کی پسیچسے آپ کو بھی ک Pattی vimos میرے نیا ہے جو ڈیز website اس جیسے ریلیٹی کے نے بھی پی ایس ڈیز آپ کو مل سکتی ہیں مرہ寸 میں جیسے ڈیزائی سورپ کی ایس planting ایس ایس ڈیزاری ہے اور اس کے لیے پر آپ کو مارا دیا حیرت سیدڈیو عارس کے لیے ترسل آہ بالانسوار دائیں تو کھوی دیمائن دوسرا یہ کہ اماد نے بھی کہا کہ اس لئے سوڑا سا سا سان ہے لیکن آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے ایک سال اپنے پاس رکھیں چیزیں پلان کرنے کے لئے اور سرچ کریں چیزیں اور اچھی طرح چیزیں پلان کر کے اپنی کریں کیونکہ آپ کو کافی سارا پیپر ورک کرنا پڑے گا آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں گی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کن کن پروگرام میں پلائے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جی آری جو ہے وہ بہت ساری یونیورسٹیز نے شروع کرنا شروع کر دیا تھا کوویڈ میں کوویڈ کے بعد کچھ میں ابھی بھی کر دیتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے لیکن اگر میں وہی آپ کو کہا کہ جو آپ کو پروگرام چوز کریں اس کی سپیسپیک ریکوائیمنٹس نکال کے کھول کے دیکھیں کیونکہ اس میں پھر انہوں نے بڑا سپیسپیک لی لکھا ہوتا ہے کہ وہ جی آری ریکوائیڈ ہے یا اگر انہوں نے لکھا باؤ کہ ہم سرٹن کسز میں گزمت کریں اور اگر نہیں بھی لکھا تو بھی ضرور یہ اچھا ایک سجیشن ہے کہ آپ ضرور انٹرنیشنل آفیس کو یا ان کے ایڈمیشن آفیس کو ریچ آؤٹ کریں ان کو ایمیل کریں اور ان سے پوٹر ہاں سوری میں پلاننگ کا گہ رہی تھی پلاننگ اسی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ فول برائیت کا بھی option open رکھنا چاہتے ہیں فول برائیت سکولرشپ پاکستان سے ملتا ہے انڈیا سے بھی اور بھی کنٹری سے ملتا ہے لوگوں کو اور وہ بہت اچھی ایک option ہوتی ہے اس میں کی ہوتا ہے کہ آپ کا فولی فنڈیٹ ہوتی ہے آپ یہ ایڈوکیشن ساری اور اس کے علاوہ آپ کو سٹائپنڈ بھی ملتا ہے جس جس سٹیٹ میں یا جس شہر میں آپ رہ رہتے ہیں اس کے خرچے کے مطابق وہاں سٹائپنڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے سو بیسیکلی آپ کو ایک ساتھ جوب کرنے کی یا اسسسٹنشپ کرنے کی ضرورت نہیں پرتی تو وہ ایک اچھی option ہے اس میں سے ہوتا ہے کہ سنسے دے آر فنڈیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے دو سال کی ڈگری کیا یا ماسٹر کی جیسے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان جا کے دو سال سال سرف کرنا ہوگا اور سمیلرلی اگر آپ پیش دی کر رہے ہیں تو پھر آپ پیش دی کر رہے ہیں اور وہ اس کے لئے آپ کو فنڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ واپس جا کے پاکستان 5 یا 6 years سرف کریں گے but if you want to continue working اور studying in the u.s آپ آکے تو پھر it might be not the best option for you but آپ کو پھر بھی دیکھنا ضرور چاہیے اور usually تو اس کی i think around somewhere around april میں اس طرح deadline ہوتی ہے sorry مجھے exactly یاد نہیں but you can always search online لیکن around اسی time پہ april میں march april میں ان کی deadline ہوتی ہے submission کی Fulbright application کی تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ چیزیں plan کریں کیونکہ اس کے لئے بھی آپ کو purpose of statement لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا ڈیسرچ پروپوزل ٹائپ کی چیز دینی ہوتی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں سی بھی بہت ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں تو اس کے لئے دینی ہو جائے فل برائٹ کے لئے اور پھر یہی چیزیں آپ کو اگر آپ خود اپلائے کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں ڈیریکٹلی تو بھی آپ کو دینی پڑتی ہیں تو اس کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ نے بھی کہا آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور کیوں یہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں میرے دین میں ایسے میرا سجیشن ہی ہوگا کہ ایک تو پہلے سرچ کر کے دیکھیں کیسے دیکھیں کیسے کو جانتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیونکہ آپ اپنا ضرور اسرہ لکھیں اور اپنا ضرور اسرہ لکھیں کیونکہ وہ آپ کی سی وی سے دیفرنٹ ہونا چاہیے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یا اگر آپ کا etwas اس پہلے کی جانتے ہیں تو وہ آپ کی سی وی سے نظر آنا چاہتے ہیں but then The Statement of Purpose basically بتاتا ہے کہ آپ کا پاتھ کیا تھا so آپ اس میں پیرتے ہی ہے بتاتے ہوں کہ آپ کا یہ انترس기에 ورانے میں تو میں نے اس میں بتایا کیوں میں شوق کیا یہ چیزیں کرنے کا اور میں اسے پہلے کیا کرتی رہا ہوں اسے بیسیکلی یہاں کیا کرتی رہا ہوں جو آپ نے پہلے کرتے آئے ہیں اس کو کنیکٹ کرنا ہے جو اب آپ کر رہے ہیں اور جو آگے آپ کریں گے یعنی کہ اگر میں نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا انٹرس دیولپور گریجولی اور میں از ای فیزیشن پریکٹس کر رہی تھی اور پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ میں یہ چیزیں پر رہوں اور میں کر رہی تھی تو پھر اب میں کیوں پی ایش ڈی ہیلتھ کے ایتکس میں کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اسپیشل یہ بتایا کہ پاکستان میں پی ایش ڈی ہی نہیں ہیلتھ کے ایتکس میں اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں تو ایک میجے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کچھ اکسی انفرمیشن کوئی ڈیفرنٹ انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں اپنے اپنے سوشل کلٹرل ایشوز کے بارے میں کانچے کیوں گی ہمارے کے بہت سائی کے بارے کلٹرل ایک اس کے ہی بات goat کار دیفرنٹ لگتی ہیں اور یہاں پر ڈیورسٹی اور انکلوسیوٹی کو کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں اور اس کی خیائلائٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈیفرنٹ ویو لے کر آتے ہیں تو میں نے ضرور بتایا ہمارے ہلتھ کے ر Воں ہمارے دوکٹرز کو نرسز کو کیا مسائل ہوتے ہیں ایتھکل اشیوز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں فرم ویسٹرن ورلڈ اور میں دیکھنا چاہتی ہوں پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر اگر کوشش کر کے کس طرح میں جب پاکستان واپس جاؤں گی تو میں کس طرح اس کو یوٹلائز کروں گی ہاں جی تو بھئی حسین یہ کہ باہر موسم بھی کافی خراب ہوگا ویڈیو بھی بہت لمبی ہوگی ہم نے ہر ایک چیز سے ہی ایکسپلین کی ہے تو ابھی بس ایک دو چیزیں رہ گیا سوشاپ آپ کو بتائیں گے how to get assistantship تو پھر ابھی سوشاپ اسے پوچھنے اور پھر ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جب آپ نے کہا کہ آپ لوگ نے ویب سائٹ پر دھوڑنا ہے search کرنا ہے تو آپ نے یہ ضرور ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ if that university offers اور mostly وہ کرتے ہیں assistantship یا پھر کسی بھی قسم کی funding ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے ضرور ساتھ میں apply کرنا ہوتا ہے اور جو ہم نے statement of purpose کی بات کی تھی ساتھ ایک آپ کو تو اپنا professional goal statement یا proposal type کے بھی چیز بھیجنے ہوتی ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ specifically آپ کس area میں interested ہیں کس اپنے subject کے کس فیل میں یا کس چیز کے اوپر زیادہ research کریں گے وہاں جا کے جس میں آپ پی ایس ڈی کرنا چاہیں اور پھر اس کو آپ کس طرح utilize کریں گے تو وہ آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے یا UK کا اور Australia کا US سے اس لئے different ہے کیونکہ US میں آپ کو اپنا پورا proposal نہیں بنا کے دینے کی ضرورت ہوتی باقی یہ کہ میں یہ کہوں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ consultants کے پاس جائیں اور بہت extra پیسے ان کو دیں اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کریں لیکن آپ لوگ خود پہلے بہت اچھی طرح search کر لیں and once you all do that اور آپ پوری سائی چیزیں کر رہے ہوں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو خود ہی خود ہی پروسے ہو جائیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو ویس سے آپ کو اپنے document certify کرنے ہوتے ہیں H.E.C.C. اور ویس سے وہ بھی آپ کو پروسےز پتہ لگ جائیں گے آپ آن لائن سرچ کر لیں یا کسی سے پوچھ لیں یا آپ کسی کو بھی reach out کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اسسسٹنشپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی آفر کرتی ہیں اسسسٹنشپ آپ جب ان کو کریں تو پھر وہ آپ کو پورے سال کی اسسسٹنشپ اور جتنے آج سے آپ ان کے داتے انرول ہوتے ہیں اس کے اسسسٹنشپ مل جاتی ہے یہ مت سوچیں کہ آپ کا خرچہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا جب ان کے داتے ان کی شکریہ پتہ لیں آپ کو ایک اسسسٹنشپ مل جائے تو آپ کو سٹائپ ٹڈ مل رہا ہوتا ہے اور آپ ان کے لئے کام کردے رہے ہیں اور اس لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ورک ایکسپرینس ہے یا تیچنگ کے ایکسپرینس ہے تو وہ ضرور اپنے سٹیٹ پرپلز مزدرد شامل کریں کیونکہ وہ اسسسٹنشپ مل جاتا ہے دو ایک چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اسسسٹنشپ میں تو اگر آپ کو جس طرح میں ماسٹرز میں آیا تھا تو شروع میں آپ کو اسسسٹنشپ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں آپ آج جو ایک اج سمسٹر کی فی پے کر کے آجاؤ تو آ کے نا آپ پروفیسر سے لنک بناو ٹھیک ہے آپ اپنے جو اپنی فیلڈز کے ریلیٹڈ پروفیسر ہیں تو آپ ان کے ساتھ لنک بناو اور انہیں کہو کہ یار اس طرح میں نا اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ساتھ منا فنڈنگ بھی بلے میرے اندر یہ پوٹنشل بھی ہے تو آپ ان کو شروع کراتے ہو تو آپ کو اسسسٹنشپ مل جاتے ہیں اور اسسسٹنشپ کے فائدہ یہ ہے کہ ٹویشن اگزمٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کو مہینے کا پندرہ سو دو ہزار ڈالرز ٹائپنڈ بھی مل رہا ہوتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اس سے آپ کو مطلب کہ کافی آسانی ہو جاتی ہے تو یہ وقت ہے کہ یہ بہت ہے کہ میں بھی بھی مجھے پاس کافی اچھیں بھی لوگیل کریں تو یہہی ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے ذہن پس باتیں ہیں جب آخواست کہ میں ہمارے جارتی ہوں تو باقی میں ایک بات کہنا چاہوں گا امریکہ میں ادمیشن لینا اور یہاں پر آنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو دیوڈ دے گیا اور آپ کو پلاکے نہیں چاہ couldnatہ بھی بھی گیا میں سکے بھی سکتے ایک ہمارے پاسی میں لیں چاہیں انشاءاللہ انشاءاللہ you'll get admission and you'll be here i mean soon تو بس یہی ہے کہ کیا کرنا آپ کو آپ کو بتا کیا کرنا میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو اور یہ ہم دونوں کا experience تھا ہم نے شیئر کیا ہر ایک بندے کا اپنے حساب سے experience ہوتا ہے تو بس آپ follow بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ کیونکہ میں کمپس کی ویڈیوز وغیرہ بھی بنا کے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو this is all from my side so thank you so much for watching i'll see you in the next video تب تک کے لیے اللہ حافظ